جی دوستو آپ کا میزبان آسی بخاری کرکٹ کومینڈیٹر کرکٹ سے جوڑی نیوز کے ساتھ جو ہے وہ اگاہ بگاہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے تو آج میں ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ لے کر آیا ہوں اور جس میں ہم بات کریں گے بارتی فلم انڈسٹریز کی ہیرن اور کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں ان کے جو آپس میں افیرز ہیں اس پر ہم بات چیت کریں گے تو بارتی فلم انڈسٹریز کی ہیرن کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ بات افیرز کسی سے بھی چھپے ڈکے نہیں ہیں ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں اور سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ویرات کولی اور انوشکہ شرما کے جو تعلقات ہیں اور اس کے بعد ان کی شادی بھی چل رہی ہے اس کے علاوہ ریا سین سری سانت ان کا معشقہ بھی کافی کامیابی سے چلا امریتہ روڑا عثمان افزل جو کہ برطانوی بلے باز تھے ان کے ساتھ ان کا افیر چلا اس کے علاوہ زہیر خان ایشا شیروانی کا جو تذکرہ تھا وہ بھی خوب رہا نغمہ ساروف گنگولی پرنس آف کلکتہ سابق کپتان بھی یہ بھی کافی خبروں میں رہے یبراج سنگھ زبردست آل راؤنڈر کیم شرما دبیکہ پیڈگون اور ہیزل کیج کے ساتھ ان کا معشقہ رہا تو بہت ساری مثالیں اور بھی موجود ہیں لیکن پاکستانی کریکٹرز جو ہیں وہ بھی بھارتی فلم انڈسٹریز کی ان حسیناؤں کے ذلفوں کے اسیر رہے جس میں محسن حسن خان افتتائی بل لباس اور رینہ رائے کے ساتھ ان کا چکر رہا ان کی بات چیت رہی ان کا معشقہ رہا اور پھر شادی کا بندن بھی بندہ اس کے علاوہ وسیم اکرم بھی ششمیتہ سین کی ذلفوں کے اسیر رہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں تو بالی ورڈ اور اس کے معشقے کی داستانیں یک لخت بدلتی صورتحال کی ماند ہوتی ہیں صبح دل کے پاس تو شام کو لا تلکی کا اظہار ایک دن آپ کسی جوڑے کے بارے ڈیٹنگ کے بعد سن رہے ہوتے ہیں تو اگلے ہی دن ان کا معشقہ سابقہ بن کے رہ جاتا ہے معروف بالی ورڈ اداکارہ نمرت کور اور بھارتی کرکٹ ٹیم کوچ مشہور کمینڈیٹر سابی کھلاڑی روی شاستری جو کہ مبینہ پریمی بھی ہیں کی کہانی بھی بلکل ایسی ہی ہے اور آج کل وہ خبروں میں ٹپ سٹوریز بنی ہوئی ہیں کچھ ہی دن قبل ان دونوں کی محبتے خبروں کی شاہ سرخیوں کو سجا رہی تھی لیکن اب اس کہانی کے ہیرو اس سب کی تردید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیچڑ اچھالا جا رہا ہے حال ہی میں جب ایک ریپورٹر نے روی شاستری سے بالی ورڈ اداکارہ نمرت کور کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس بابت کچھ بھی کہنے سے پریز کیا اور کہا کہ یہ کیچڑ اچھالنے والی بات ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جب ریپورٹر نے الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دوبارہ پوچھا کہ نمرت کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات کب اور کہاں ہوئی تو روی شاستری نے جواب دیا کہ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور غلازت اچھالی جا رہی ہے تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ موینہ پریمیو نے اپنے بارے تعلقات پر ہونے والی باتوں کو صرف اور صرف افواہیں قرار دے دیا ہے اس سے پہلے نمرت کا اور جو کہ اس داستان کی ہیورین بھی ہیں نے ایک ٹوٹ کے ذریعے بتایا کہ میرے بارے چلنے والی خبریں منگرد ہیں اور یہ افسانہ ہیں اور جالسازی ہے اور جالسازی اور افسانہ میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ یہ خطرناک ہوتی ہیں مایوسی اور اداسی ملتی رہتی ہے اور اپنے بارے میں ایسا سن کے مجھے کافی دکھ ہوا لیکن زندگی ہے اور زندگی میں برے کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے مزید ویڈیوز جاننے کے لیے اپنا پسندیدہ چینل آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے آسف بخاری سپیکس پر اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں گود بائی